بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ترکی آپ کو پتا ہے امریکی تسلط تو مجھے قبضہ ہے وہ نہیں مانتا اس سے انکار کر رہا ہے روس کا جو ایس فور ڈیفنس سسٹم ہے وہ خریدنے کا اعلان کر دی ہے یہ بہت بڑی خبر ہے میں بتاتا ہوں کس طرح دوسری خبر ایران کے حوالے سے سنیں کہ ایران نے یورپ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے شروع کیے اور انگلینڈ کی وزیر خارجہ جو سوری سفارتکار جو بڑی اچھی پرشین بولتا ہے اسے بھی سمجھایا اور سابق کمان� خبر جو ہیں اپنے انہیں قاسم سلمانی آپ کو پتا ہے جنہیں امریکہ نے شہید کیا تھا ان کا خواب پورا ہو گیا چھے ملکوں میں ایران کی پروکسیز مکمل طور پر بن چکی ہیں اور اس کی میں تفصیل آپ کو داتا ہوں اور سعودی عرب کے حوالے سے امریکہ نے بالاخر اپنی پالیسی چینج کر دی اپنے سب سے بڑے عددار جیک سیلون کو بھیجنے کا فیصلہ کیا اور اب یہ جو پالیسی میں شفٹ آیا ہے اس سے کیا اثرات پڑیں گے اور سب سے اہم خبر جو ہے وہ پاکستان کے حو کہ پاکستان سعودی عرب عرب امارات امان قطر قویت اور بحرین کے ساتھ جو گلف کوپریشن کونسل ہے جی سی سی اس میں پوری کوشش کر رہا تھا کہ ہماری تجارت کا سلسلہ دو ہزار پندرہ سے رکا ہوئے وہ دوبارہ شروع ہو جائے اور وہ تمام فائدے جو کہ ہندوستان ترکی اور باقی آٹھ ممالک کو مل رہے ہیں ہمیں بھی ملیں کیا وہ ہو سکتا ہے ہمیں ملیں گے یا پاکستان کے پاس اس کا دوسرا آلٹرنیٹیف کیا ہے ترکی ایران اور پاکستان جو مشترک کا ایک سسٹم جو ریلوے کا اکتہ آپ کو بتا ہے دنیا کے ساتھ کنیک کرنے جا رہے ہیں اس میں کیا تبدیلی ہیں اس منصوبے کا بڑا حصہ بنایا گیا ہے اب چین یورت تک انشاءاللہ پاکستان اپنی تجارت کو کیسے لے کر جائے گا یہ میں آپ کو ساری باتیں بتاتا ہوں میں پورے اس دریا کو کوزے میں بند کر کے آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں سب سے پہلے ترکی امریکہ کے ساتھ ہوا کیا کہ انہوں نے اس فور ہنڈرڈ بیزائل سسٹم انہوں نے کہا جی روس سے آپ نے نہیں خریدنا امریکہ نہیں کہا اس فور ہنڈرڈ کی مسیح تفصیل کسی دن اور بتا دوں گا لیکن یہ پورا سسٹم ہے کیا اس کی ابھی تھوڑا ٹچ اپ آپ کو دے دیتا ہوں کہ اس فور ہنڈرڈ بہت جدید نظام ائر ڈیفینس سسٹم تین سو چوراسی میزائل آپ کی آٹھ بٹیلین فوج میکر تقسیم کریں اور آپ اس طرح اس کو سیکیور کرتے ہیں کہ آپ کی پوری فضاء کو کوئی بندہ وہاں کوئی جہاز کوئی بریک نہیں کر سکتا امریکہ کا ایون ایف تھرڈی فائف بھی اس نظام کو نہیں توڑ سکتا آپ مکمل طور پر ناقابل تسخیر ہو جاتے ہیں اب روس چین ممالک میں یہ ٹیکنالوجی آپ کو پتہ دے رہے ہیں امریکہ نہیں چاہتا کہ ترکی ان میں شامل ہو وجہ بالکل صاف ترکی ہمیشہ سے امت مسلمہ کا لیڈرشپ کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں خلافت عثمانیہ بحال کرنا چاہتے ہیں اور امریکہ یہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا ملک اس کے اس ورلڈ آرڈر کو خطرہ بنے جو پہلے ہی چکنا چور ہو چکا ہے روس نے چھا یہ میزائل سسٹم جو ہے سعودی عرب ایران ہندوستان اور چائنہ ہندوستان کا بھی کنفرم نہیں بات چی چل رہی ہے چائنہ کو بارہ دوزار چودہ میں دے دیا رہی ہے بہت سارے دیگر موالک نے خریدنے کی بات کی اب اقتصادی پرابندیاں اور معاشی مسائل امریکہ چاہتا ہے ترکین کی بات مانے ہیں لیکن رجب طیب اردگان نے مانے سے انکار کر دیا اس نے کہا بہت بڑے سین بی سی جو ادارہ امریکہ اسے انٹریو کرتے ہوئے بات کی انہوں نے کہ ہماری اولین ترجیح اپنا دفاع ہے اور ہمارے پاس پلان بھی موجود ہے تو امریکہ نے بھی اب اپنا پلان بھی شروع کیا وہ سعودی عرب کو سامنے لے آئے وہ کس طرح دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب اور ترکی کے تعلقات کبھی بہتر نہیں تھے ترکی سمجھتا ہے کہ خادمینے ہرمین شریفین انہیں ہونا چاہیے خلافت کا حق ان کا ہے جبکہ سعودی عرب کو لگتا ہے کہ ہماری شائع حکومت کو ترکی بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے اسی لئے آپ کو پتا ہے اور اس کلچر کو بھی سعودی عرب نے بلکل پسند نہیں کیا جو ان کی شائع حکومت کے لئے صحیح نہیں اب امریکہ کیا کر رہے ہیں جہاں ترکی پر پبندیوں کی طرف جا رہے ہیں سعودی عرب کو ساتھ تعلقات بہتر کر رہے ہیں جیک سلمن کو بھیجا جا رہے ہیں اور وہاں اب ڈالروں کی اور عربوں کی بات نہیں بلکہ تعلقات کی بات ہوگی آپ یہ دیکھیں کہ گیانہ ستمبر ابھی گزرے ہیں اسی مہینے میں سالگرہ پر سعودی حکومت کے خلاف امریکہ نے پوری رپورٹ لانچ کی اور اس میں سعودی عرب کی حکومت کو مین اس میں کردار ٹھہ رہایا محمد بن سلمان جس کی گرفتاری کے ورنٹ امریکی عدالتوں میں نکلے اور یہ وہ ترکی امریکی صحافی جو ہے جمال خوش ہوگی اس کے قتل گئے لیکن اب امریکہ یہ تعلقات دوبارہ بحال کرنے جا رہا ہے بائیڈن ارمیسٹریشن کا سب سے اعلی عددار سب سے بڑا عددار یہ گیا ہے اس کی ملاقات اب شہزادہ محمد بن سلمان سے بھی ہونی ہے تعلقات بہتر سے بہتر کرنے کی اور اب اب اسی خطے کی طرف ایران کی طرف میں آپ کو لے کے جاتا ہوں ان کی افواج جو ملیشیا کہتی تھی کہ ہم چھے ممالک میں اپنی چھے ایران بنائیں گے یہ ان کا خواب تھا جنرل قاسم سلمانی جو ان کی فوج کے آپ کو پتا ہے اور اب جنرل علی راشد جو کہ خاتم الانبیاء کے ہڈکوارٹر بڑے کمانڈر ہے قاسم سلمانی کی شہادت سے پہلے کہ تین مینے خواب کی بات کر رہے ہیں کہ یہ اب پورا ہو گیا ہے اب ہماری ایک فوج نہیں ہماری چھے افواج ہے ایران کے اوپر حملہ اب ایک ایران کے اوپر نہیں ہوگا چھے ممالک پر حملہ ہوگا فلسطین جس میں حماس حضباللہ لبنان اور شام میں ان کی جہادی ارگنیزشن القدس فورس اراک میں اور باقی ان کی اپنی ملیشیا جو چلنی ہے یمن میں خوسی اور اب اراک میں آپ کو پتہ ہیں جو ملیشیا کے کمانڈر تھے جو ایران کے پاسداران انقلاب کے اس وقت قاسم سلمانی جنرل ان کے ساتھ ابو مہدی مہندس ان کے ساتھ شہید ہوئے ایران نے ان کا بدلہ جو تھا وہ موخر اسی لئے کیا کہ یہ خواب پورا کیا جائے ان ممالک میں افواج کو اور پروکسیز کو مکمل طور پر لانچ کیا گیا آج ایران کہہ رہا ہے کہ ہم چھے ممالک میں کامیاب ہو گئے ہیں اچھا ان تمام ممالک میں نے ذکر اس لیا کہ بڑا اہم ہے کیونکہ پاکستان کی معاشی ترقی ایران ترکی اور عرب ریاستوں سے ہو کر جانی ہے عبدالرزاق جو مشیر تجارت ہیں اس وقت طبعی میں ہیں اور وہاں پر ان کی آپ کو پتہ ہے سعودی عرب امان بہرین ان کے ساتھ جو ممالک ہیں ان کے ساتھ عرب امراض کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دوہزار پندلہ سے ڈیل کینسل ہے اور وہ یہ تمام ممالک انڈیا ترکی برطانیہ اور دنیا کے آٹھ اور ممالک سے جو ہے وہ ڈیل کر چکے ہیں ان کے ساتھ فری ٹریڈ کر چکے ہیں کوئی ٹیریف نہیں کوئی کسٹم نہیں کوئی کچھ نہیں پاکستان گونوں نے جواب نہیں دیا اور اب پاکستان کو دیکھیں اپنی معاشی ترقی کو لے کر آگے چلنا الحمدللہ راستے اور کھلے ہیں بہت راستے اللہ کی اب راستہ جو نکلا ہے گوادر سے ایران ترکی اور پھر یہاں کی ساری تجارت جو ہے ریلوے سے وستی ریاستی جو ہے روس کی وستی ریاستی ہے وہاں سے ہوتا ہوا افغانستان سے چلا ہوتا ہوا چودہ دن میں دیکھیں پیسے بھی بچیں گے اور کاسٹ بھی انشاءاللہ چین کے بیلٹ روڈ کو ٹیچ کرتا ہوا یہ تجارت کا معاہدہ وہ جو آپ کو یاد ہے چین اور پاکستان کا فری ٹریڈ اگریمنٹ ہے اسی کے فائدے ہیں انہی کو ٹیچ کرتا ہوا پاکستان اپنی معاشی ترقی کے خواب کو انشاءاللہ والعزیز میرے اللہ نے چاہا پورا کرے گا اور پاکستان کی ساری مصنوعات آپ کو انشاءاللہ یورپ کی اور تمام دنیا کی منڈیوں میں اونچے شلف پر نظر آئیں گی اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کس طرح یہ ہونے جا رہا ہے جلد ہوگا کیونکہ یہ ٹرین کا پروجیکٹ کبر کتنا راستہ کرتا ہے کس طرح ترکی میں کتنے کلومیٹر ہے ایران میں کتنے کلومیٹر پاکستان میں کتنے راستے میں جگہ جگہ دیکھیں یہ پروجیکٹ ایک دفعہ شروع ہوتا ہے کام چلتا ہے آپ کا دنیا کے حالات بدل رہے ہیں اسی طرح ان ممالک کی خارجہ پولیسی بھی بدل رہی ہے ان ممالک کے جو جو خارجہ پولیسی بدلتی ہے یہ اپنی تجارت پر امپیکٹ کرتے ہیں معیشت پر کرتے ہیں اور پھر وہ ملک اٹھتے ہیں اوپر اپنی طاقت سے میں نے آپ کو سعودی عرب ایران اور ترکی کے حوالے سے تمام خبریں اسی لیے بتائیں کہ یہ کس طرح پاکستان کی معیشت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں یہ تمام ممالک پاکستان کے لیے بہت اہم ہیں اور ان کے ساتھ تجارت سے ہی ہمارا کام انشاءاللہ جو آگے چلنا ہے اور آپ کو پتا ہے وقت کے ساتھ جس طرح حالات بدل رہے ہیں وزیر تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں خطے میں بھی آ رہی ہیں روزانہ آپ کو پتا ہے اپ ڈیٹس آ رہی ہیں روزانہ کی بنیادوں پر اتنی ڈیویلیپنٹس ہو رہی ہیں کہ ٹائم نہیں ہوتا ورنہ میں آپ کو ایک ایک دن میں آٹھاٹ دس دس ڈیویلیپنٹس بتا رہا ہوتا لیکن کوشش ہوتی ہے کہ اس کا لبے لباب نچوڑ نکال کے جو ہے ریسرچ کا ساری آپ کے سامنے رکھیں تاکہ آپ اپ ڈیٹ رہی چینل کو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور اپنا فیڈبیک دیں اگلی ویڈیو تکلیم مجھے اجازت دیں اللہ حافظ